ایک سیزن کی گرنٹی ہوتی ہے اور باقی مشین ہمارا جو ہم بنا رہے ہیں نا میار سلامت علی ڈوگردر انڈسی جو ہے نا ڈوگردر انڈسی سلامت علی تارک محمود یہ ہم میار اپنا وہ بنا رہے ہیں جو سن اسی سے کاسی سے میرا بنا رہے ہیں وہ پچی تیس سال والا یہ میار ہے اور ہم وہ سن اسی کاسی والے میار کے ساتھ آج مشین اپنا بنا رہے ہیں علاقہ مارگیڑ میں بہت سارے بنا رہے ہیں میرا ان کا اور ریڈ کا بھی کم ادھ کم کل لاکھ ڈیڑھ لاکھ کا ریڈ کا فرق ہے میرا میار کافی فرق ہے ان سے ہی لیکن اللہ تعالیٰ کی رحمت سے میرے سے تو پورا ہی نہیں آتا مشین ہمارا جو میار ہے نا جی وہ ہماری پہچان ہے ہم کام کو خود سمجھتے ہیں اور کرتے ہیں مثلا دو ہزار میں کاروبار میں آیا ہوں تو میں نے یہ خود کام کیا ہے چچا جی راجنپور تو یہاں سے بہت دور ہے اور آپ سلامت علی ڈوگردر انڈسی میں ہمیں اتنا لمبا سفر کر کے آئیں خیریو تو ہے وہاں سے آپ کو تھریشر نہیں مل دی ضرور مل دی ہے جی اچھی سائے نہیں مل دی اچھا اچھی نہیں ملے گی ملتی ہے لیکن اس طرح نہیں ملتی ہے سلام علیکم دوستو اس وقت میں مجود ہوں ڈوگردر انڈسٹری میں جو بورا روڑ میہ چننوں میں ہے اور دوستو آپ کو بتاتا چلوں کہ یہ ڈوگردر انڈسٹری کا جو تھریشر مشین ہے جو اس کے علاوہ ذراعت کے مطلق جتنی بھی مشینری ہے روٹا ویٹر ہے پناہال وغیرہ کراہ وغیرہ یہ پنجاب میں نہیں بلکہ آل پاکستان میں لوگ یہاں سے آ کر لے جاتے ہیں باعتماد ایک ادارہ ہے اور آپ کو دوستو یہ بھی بتاتا چلوں کہ یہ جو سلامت علی ڈوگردر انڈسٹری ہے ان کے جو اونر میرے ساتھ تارک محمود صاحب مجود ہیں جو سلامت علی صاحب کے بیٹے ہیں اور یہ سب سے پہلے اور جو اصل انڈسٹری ہے سلامت علی ڈوگردر صاحب وہ تارک بھائی کے پاس ہے تارک بھائی اس کے اونر ہے اور آئیے ان سے آج کی ویڈیو میں گفتو کرتے ہیں کہ یہ ان کی انڈسٹری کا اور کامیابی کا راز کیا ہے آئیے ان کی زبانی جانتے ہیں السلام علیکم جی و علیکم سلام تارک بھائی کیسے ہیں آپ خریے سے ہیں جی ما شاء اللہ اللہ تعالیٰ کی رحمت ہے شکر آپ سنائے ٹھیک ہے جی تارک بھائی سب سے پہلے ہمیں یہ بتائیے گا کہ آپ کی جو انڈسٹری ہے یہ کب سے بنی ہو یا کتنا ٹائم ہو گیا یہ سن اسی کاسی میں جی ڈوگر انڈسٹری بنی ہے جی تو سن دو ہزار میں میں کام کر رہا ہوں جی تو دو ہزار چھے میں جو والد صاحب سے بھائی وہ لیدہ لیدہ ہو گئی تو اس وقت سے دو ہزار چھے سے میں اور میرے والد صاحب ہم یہ کام کر رہے ہیں اور اللہ تعالیٰ سے ہم نے جتنی بھی ہم نے مند کی ہے کوشش کی ہے کہ اس کو اچھا اور اچھا کریں اور اللہ تعالیٰ سے ہمارا میار بہت اچھا ہے تارک بھائی ہم نے دیکھا ہے آپ کی جو تھریشر مشین ہے بلکہ اس کے علاوہ جتنی بھی مشینری آپ تیار کرتے ہیں ماشاءاللہ بہت پائیدار ہوتی ہے بہت سارے لوگ بلکہ یوٹیوبر بھی ہمیں کوئنٹ کر کے کہتے ہیں کہ سلامت علیہ ڈوگر صاحب کیا ویڈیو بنائے تارک بھائی کو ہم جانتے ہیں کیا وجہ لوگ اتنی مطلب محبت سے یہاں پر آتے ہیں اور اتنے اعتماد کے ساتھ آتے ہیں اس کی وجہ کیا ہے جی ان کی محبت ہے جی ان کی میر بانی ہے اللہ تعالیٰ ان کو صحت اندر اسی دے اپنی حفظ و مان میں رکھے ہمارا ایک عادت ہے کہ جو بھی بات کرنی نا جی وہ سچ ہو کاروبار ہے جی کاروبار سچ کے بغیر نہیں ہوتا ہے ہم جس سے بھی بات کو کرتے ہیں وعدہ کرتے ہیں میری اللہ تعالیٰ سے دعا کہ ہمیں اس کے اوپر پورا اتارے اور اللہ تعالیٰ ہمیں پورا اتارتے ہیں اور جو بھی کسٹمر کے ساتھ ہماری ڈیل ہوتی نا جی اس میں کوئی فرق نہیں آتا ہے جو اس کو ہم نے کہہ دیا ہے وہ ہی مال ہم نے دینا ہے باقی ہر ایک نصیب ہیں ان کی محبت ہے جو ہمیں وہ اتنا لائک کرتے ہیں اچھا کرتے ہیں ان کی محبت ہے تو ہمارا جو میار ہے نا جی وہ ہی ہماری پہچان ہے ہم کام کو خود سمجھتے ہیں اور کرتے ہیں مثلا دو ہزار میں کاروبار میں آیا ہوں تو میں نے یہ خود کام کیا ہے دفتر میں تو یہ میں بس والد صاحب کی دیت کے بعد بیٹھا ہوں سولہ میں میں تو سولہ میں اپنے ڈسٹی کے اندر کام ہی کرتا رہوں تو جب میرے والد صاحب ہو تو اس کے بعد میں دفتر میں بیٹھ گیا ہوں تو اللہ تعالیٰ رحمد کے ساتھ میری ڈیلنگ میں بھی انشاءاللہ تعالیٰ کو فرق نہیں ہے کیونکہ جو ہم بات کرتے ہیں ہم وہ ہی ان کو دیتے ہیں تارک بھئی ہمیں بتائیے گا کہ ہم نے بلکہ دیکھا بھی ہے اور بہت سارے جو آپ کے پاس ورکر ہیں وہ بھی اکثر یہ باتیں کرتے ہوتے ہیں کہ اگر مشین کا جو بیرنگ ہے ویٹ ہے اس کی جو مین شافٹ ہے براکٹ ہے یہی مین چیزیں ہیں تھریشر مشین کی اس میں اگر تھوڑا سا بھی فرق آجائے مجھے جو آپ کے ورکر انہوں نے بتایا کہ تارک صاحب کہتے ہیں کہ بھائی جان اس کو نا پورا دوبارہ اس کو چینج کریں دوبارہ سے بنائیں اس کی کیا وجہ ہے تھوڑا سا بھی فرق آپ اس کو چلنے دیں لیکن آپ اس کو کہتے ہیں ورکروں کو یار اس کو نکالیں دوبارہ فٹنگ کریں اس کی کیا وجہ ہے وجہ جیز یہ ہے کہ ان سے ہم نے پیسے لیے ہے چلو ادھر تو ہم اس طرح کر لیں گے تو وہ آگے جا کے پرابلم آئے گا تو وہ کسٹمر ہمارا ہمیشہ کے لیے چلا جائے گا اور اور علاقے میں بھی بدنامی ہوگی اس لیے ہم کہتے ہیں چلو کوئی بات نہیں گار میں نقصان ہوا ہے کوئی بات نہیں کر لیں اچھی چیز بنا کے دو ان سے پیسے لیے اور باقی اللہ تعالی رحمت سے ہمارے میار کے اوپر ہمارا کوئی کمپرومیز نہیں ہے اب چینہ میں بیارنگ ہے ہم ڈال رہے ہیں دو داردہ سے یارہ کا ہم لگا رہے ہیں اور ہم بیار میکس کمپنی ہیں وہ لگا رہے ہیں چینہ میں ہلکی کوالٹی بھی ملتی ہے لیکن ہم نہیں وہ لگا رہے ہیں ہم بیار میکس میں لگا رہے ہیں اگر نہیں بیار میکس ملتا جو چینہ کا اچھا ہے وہ لگاتے ہیں پھر کوشن ہماری بیار میکس کی ہوتی ہے باقی مشینری ہماری جو ہے وہ بلہتی ہے سی ان سی میں ہم نے مشینیں لگائی ہیں دو ہزار اٹھارہ میں میں نے cnc مشینے لگائی ہیں وہ بھی میں آپ سے روکیسٹ کرتا ہوں کہ وہ میری مشینے ہیں نا جو وہ بھی آپ اس ایڈ میں ان کی طرح دکھانا کہ میرا روٹا ویڈر کا گیر بکس اس کے اوپر بنتا ہے بہت ایٹمیں ہیں جو میں cnc کے اوپر لے گیا ہوں اپنی تھریشر کی بھی لے گیا ہوں روٹا ویڈر کی بھی لے گیا ہوں ریپر کی بھی لے گیا ہوں تو ہم اپنے میار کو اوپر کمپرومیز نہیں کرتے میار ہماری کوشش ہے کہ جتنا اچھا ہوتا اس کو کریں اچھا تارکوی ہمیں بتائیے گا تھریشر مشین میں مین چیزیں ہیں اس کی جو بڑی شافٹ ہے شوٹی شافٹ ہے اس کے علاوہ بیرنگ پہ تو آپ نے بات کر لی کیا بہت ساری انڈیسٹرییں ایسی ہیں جو عام جو سریعہ ملتا ہے وہ ہی ڈال دیتے ہیں آپ کے ہاں کس طرح کی یہ شافٹ ہوتی ہے ہم جو شافٹ ہے نہیں وہ سی سی مال ہوتا ہے وہ ہم لگاتے ہیں ولیتی مال اس کو کہتے ہیں لیکن جو سی سی بیلٹ کا مال ہوتا ہے اس مال کی خاصیت ہے کہ یہ مال ٹوڑتا نہیں ہے لچک والا یہ مال ہوتا ہے تو یہ ٹوڑتا بھی نہیں ہے اور یہ زیادہ ٹیڑھا بھی نہیں ہوتا اور اس کی لائف زیادہ ہے تارک بھائی اس میں ایک اور اہم بات ہے بہت سارے دوست سے اس کو جاننا چاہتے ہیں جو کٹر کے اوپر ٹپ لگی ہوتی ہے کٹائی کے لیے وہ اکثر ہی کہتے ہیں کہ یہ ایک سیزن میں بلکہ پہلے ہی وہ ختم ہو جاتی ہے کیونکہ پتہ نہیں جو ہم ٹپ لگا رہے ہیں نا جی وہ چینہ کی بنی ہے لیکن چینہ کی جو ایک نمبر اچھی آرہی نا ہم وہ لگا رہے ہیں لیکن آگے سیزن ہوتے ہیں کئی لوگ رات دن مشین چلاتے ہیں گلی کنک ہوتی ہے اس میں کٹر زیادہ ختم ہوتا ہے اگر سکی گندم ملے نا تو جو کٹر ہم لگا رہے ہیں جو دو سال چلتا ہے اور جو ہم جال لگا رہے ہیں سکی گندم وہ چار سال ہمارا جال چلتا ہے گلی گندم ہو تو یہ دو سال چلتا ہے کیونکہ جال بھی ہمارا شپیشل اچھے سریعہ کا ہوتا ہے اچھے تارک بھئی ہمیں بتائیے گا کہ اس کی گرانٹی وغیرہ کا کیسہ آپ ایک سیزن کی ہے کس طرح آپ گرانٹی دیتے ہیں اور یہ تریشر مشین میں مطلب کس چیز کی گرانٹی ہے اس کی جی گرانٹی جو ہے نا مشین کی بیرن ٹوٹ جے مین شاور ٹوٹ جے یا کوئی فریم ہے کوئی چادر وغیرہ کوئی ویٹ ہے یا مشین چلتا ہو ایکسیڈنٹ ہو گیا ہے اس کی سارے مشین کی گرانٹی ہے ذمہ داری ہے اور اگر فیلڈ میں مشین کو کوئی مسئلہ بنتا ہے تو فیلڈ میں خود کر رہا ہوں میں خود جاتا ہوں اپنی لیبر ساتھ لے کے ادھر جا کے مشین کو جو بھی پرابلم ٹھیک کر کے آتے ہیں مطلب تارک بھئی چلتی ہوئی مشین کو کوئی خرابی آگی تو آپ نے ان کو یہاں پر نہیں ملانا وہاں پر خود جانا ہاں جی وہاں پر جا کے جہاں پر وہ چل رہی ہے وہاں پر لیبر جائے گی ادھر جا جتنی بھی دور ہو اور چاہے اس کا جتنا بھی کام ہو ہم ادھر کرتے ہیں جا کے اس کو پہلی بات تو یہ ہے ہمارے مشین میں نے یہ مسئلے نہیں آتے اللہ تعالی کی رحمت سے ہمارا مشین بہت اچھا چلتا ہے اگر کوئی مسئلہ آ جائے تو ہم اس کو ٹھیک کر دیتے ہیں تارک بھائی یہ ایک سیزن کی گرنٹی ہوتی ہے جی ایک سیزن کی گرنٹی ہوتی ہے اور باقی مشین ہمارا جو ہم بنا رہے ہیں نا میار سلامت علی ڈوگر ڈسی جو ہے نا ڈوگر ڈرین ڈسی سلامت علی تارک محمود یہ ہم میار اپنا وہ بنا رہے ہیں جو سن اسی سے کاسی سے میرا بن رہا ہے وہ پچی تیس سال والا یہ میار ہے اور ہم وہ سن اسی کاسی والے میار کے ساتھ آج مشین اپنا بنا رہے ہیں علاقے مارگیڑ میں بہت ہے میرا ان کا اور ریڈ کا بھی کام کام کو لاکھ ڈیڑھ لاکھ کا ریڈ کا فرق ہے اور میرا میار کا بھی فرق ہے ان سے لیکن اللہ تعالیٰ کی رحمت سے میرے سے تو پورا ہی نہیں آتا مشین اب ما شاء اللہ ایک ماہ بیس دن ہو گئے میں آڈر بند کر کے بیٹھا ہوں آڈر آپ نے بند کر دیا اگر کوئی نیو مشین کریدنا چاہتا تو اس وقت اس سال نہیں ملے گی اگلے سال ملے گی ہاں جی اگلے سال ملے گی اور اگلے سال کی میں ماشاء اللہ بوکنگ کر رہا ہوں اگلے سال کا جو ریٹ ہے وہ میرے پہلے بھائی آئے تھے میں نے ان کو بھی انٹرویو میں بتایا ہے کہ میرا دس لاکھ چالیس ازار پر ریٹ جا رہا ہے جس نے اگلے سال میرے بھائی نے لینی ہے اس کی بوکنگ کروا لیں اس میں ان کا بھی فیدہ ہوگا اور میرا بھی فیدہ ہوگا چلو میں اپنا ٹیم کے ساتھ اپنا شروع کر کے مشینیں بنا سکتا ہوں یہ ڈبل ویٹ والی کا یہ ریٹ ہے یا پھر تین ویٹ والی کا یہ ریٹ ہے یہ ڈبل ویٹ والی کا ریٹ ہے جو میں نے بتایا ہے ہاں جی دس لاکھ چالیس ازار تین ویٹ والی جو ہے نا جی وہ بوکنگ اس کی ہو رہی ہے گیارہ لاکھ بیس ہزار پر میں اس کی بوکنگ ہو رہی ہے اڈوانس جو بوکنگ اگلے سال کی اچھا تارک بھائی اگر ابھی کوئی دوست چاہتا ہے کہ آپ سے تریشر مشین مل جائے پھر کوئی ہے طریقہ جا نہیں ملے گی نہیں ابھی نہیں ابھی کا جو بوکنگ ہے نا جی میرے پاس میری کی پانچ طریقہ تاکہ میرے پاس بوکنگ ہوئی پڑی مشین کی تو وہ ساری مشینیں دینی ہے تو اس کے بعد تو وہ ٹیم ہی نہیں بچے گا وہ بچارہ گندم پہ کیسے چلائے گا جا کے اس وقت تو سیدھن سمجھو بھی آدھے کے نزیگ ہوں گے اچھا تارک بھائی جو آج مطلب کوئی بندہ آڈر کرواتا ہے دو ہزار پچیس میں اس کو تریشر مشین ملے گی کیا جو آج آپ ریٹ لگائیں گے وہ ہی ریٹ رہے گا یا پھر کہیں گے آپ مطلب کوئی چینجنگ کریں گے جب وہ بندہ تریشر مشین لینے کے لیے آئے گا نہیں جو آج اس کے ساتھ میرا ریٹ آنے ہو جائے گا نہیں یہی ریٹ رہے گا چاہی جے ریٹ بڑھ جے چاہی جے کم ہو جائے لیکن میں ریٹ اپنا جو دن ہو گا اسی کے اوپر میں قیام رہوں گا جزاک اللہ جی بہت شکریہ جی دوستو سلامت علی صاحب کے جو صاحبزاد تارک محمود صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے اور انہوں نے بتایا کہ ان کی کامیابی کا راز کیا ہے اور الحمدللہ ان کے ہاں جتنی بھی چیزیں استعمال ہوتی ہیں بیرنگ شافٹ وغیرہ ویٹ وغیرہ جو بھی چیزیں وہ الحمدللہ یہ مطلب اچھے والی ڈالتے ہیں ولیتی ڈالتے ہیں اور انہوں نے یہ بھی بتایا کہ اس وقت ان کے پاس ماشاءاللہ اتنے آرڈرز ہیں وہ ہی نہیں پورے ہو رہے ماشاءاللہ اتنا راش لگا ہوا ہے الحمدللہ تو باقی اگر کوئی بندہ لینا چاہتا ہے کوئی ان سے کوئی آرڈر کرنا چاہتا ہے تو وہ آج ان کے نمبر جو ہیں وہ سکرین کے اوپر آپ دیکھ رہے ہیں ان سے رابطہ کر سکتا ہے لیکن ملے گی دوہزار پچیس میں لیکن یہ ہے کہ ابھی نہیں ملے گی تو دوستو امید کرتے ہیں کہ ڈوکرزر انڈسٹری کے آج کا جو انٹرویو ہمارا چل رہا ہے بہت ہی آپ کو اچھا لگا ہوگا ملتے ہیں جی نئی ویڈیو کے ساتھ اپنا بہت سارا خیار رکھے گا اللہ حافظ